میں آ گیا ہوں آپ کے پاس آپ کے ساتھ آپ کا سندر خوبصورت کارکرم لے کر جس کا نام ہے ہلو 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 دھڑکن فونین کارکرم دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا دوست آپ کا ہو سار جی لالیت کمار تو چلیے آگاز کرتے ہیں بہت سندر بہت سندر باتچیت کے ساتھ بہت خوبصورت گیت بھی تو سب سے پہلے سنواتے ہیں آپ کو ہمارے بہت ہی پرانے ساتھی ہیں سنواتے ہیں آج ان کی خوبصورت باتیں اور پیارا سا گیت ہلو ہلو کون بول رہے ہیں میں مین بازار کللوڑی جلہ ناندیٹ مہاراستو سے گنگادر ایمیٹر بات کر رہا ہوں سر نمسکار نئی ساتھی ہیں آپ ہمارے جی ہاں سر جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ریڈیو دھڑکن کے فونین کارکرم میں کیسے ہیں آپ نمسکار مجھے میں ہے سر سب ٹھیک اچھا مہاراستہ سے ہیں ادھر کی بھاشا ٹوٹے چینج رہتی ہے ہمارے مہاراستہ کے بہت سارے ساتھی جڑے ہوئے ہیں لیکن ہم اندرہ مجھے تلیں گا بارڈر پیسر ابھی اچھا بہت پیارے لوگ ہوتے ہیں اچھلی میں ہماراستہ کے جو اتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے پریوار میں وہ بہت ہی اچھے ہیں اور بہت ہی سیدھے ساتھے لگتے ہیں ہمیں اور کیا کر رہے ہیں ابھی آپ ابھی کچھ بھی نہیں سر اب میں گھر کچھ رہتا ہوں پہلے میں بلجا میں تھا اگر پل کا رہتے ہیں اس میں تھا ابھی میری سریس ختم ہوگئی اچھا ریٹائر ہو گئے ہیں ریٹائر ہوگا میں ابھی گھر پج رہتا ہوں ارے آپ کی آواز سے تو لگی نہیں رہا ہے کہ آپ اتنے بڑے ہیں اور ریٹائر بھی ہو گئے ہیں کیا بات ہے یہ بہت ہی بات ہے جتنی آپ کی قراری آواز اکتم بڑی آواز ہے اور لگی نہیں رہا ہم سے سوچتے تھے شاید آپ بھی ہوں گے چالیس پن تالیس سال کے ہوں گے ہم سے بڑے ہیں چلے بہت اچھی بات ہے یہ تو اور ریڈیو سے کب سے جڑے ہوئے ہیں آپ میں آشرت ہوں کم سے دو چار مینے ہوگا بہت اچھا لگ رہا ہے روزگانہ تمہارا یاد کرتے ہیں سنتے گانے دل بہلا جاتا ہے چلو اچھی بات ریٹائرمنٹ کے بعد کم سے بھی سنگیت کا آپ آنند لے رہے ہیں اور خاص طور سے ریڈیو دھڑکن میں آپ جڑ کر اور بھی آنندیت ہو رہے ہوں گے میرا خیال سے کیسا رہتا سر جب کام کو لگے تو ٹائم ہی نہیں ملتا تھا نا کام رہتا تھا نا دن بار آٹھ گھنٹے دس گھنٹے کام کر کے پھر کھائے گا ابھی ٹائم مل رہا ہے اپنے کو سن رہے سمجھو بہت اچھا لگ رہا ہے سر بہت ہی اچھا لگ رہا ہے سر آپ کے ریڈیو پر دھڑکن کے لیے بہت دنے بات دیتا ہوں ریڈیو دھڑکن کے لیے جو اچھے اچھے کارکرم پرساریت کرتے ہیں دھڑکن میں جیسے ہم نے ایک پریوار کی بات بنایا ریڈیو تو ہے ہی ہے لیکن ریڈیو کا پریوار ہم نے بنایا تو وہ کیسا لگتا ہے آپ کو پریوار میں جب چامل ہوتے ہیں اور لوگ آپ اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ جو سندیش دیکھتے ہیں آپ گیت بھیجتے ہیں وہ سارا سنتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے سب کے نامہ ملتے ہیں سب کی پہچانت ہو رہی ہے نام سے اب یہ کتنے ساتھی ہے وہ تو آپ کو بہت پیار کرتے ہیں سبھی کہ آپ بھی ان کو پیار کرتے ہیں ہاں پہتے ہیں اچھا کرتے ہیں اور پریوار میں اور کون کون ہیں آپ کے میں بڑا ہوں سب سے میرا ایک بھائی ہے میرے تین بچے ایک لڑکی ہے تینوں چاروں کے بھی شادہ ہو گر ہو گئے شادی ہو گئے ہمیشہ بولتے ہیں کہ زندگی ختم نہیں ہوتی ہے ساٹھ سال کے بعد زندگی کا آرمب ہوتا ہے ابھی آرمب ہوتا ہے ابھی اپنے بچپنا آجاتا بچپنا واپس آجاتا ہے تو وہی چیز ہے کہ انسان کو زندگی میں نے کبھی بھی ہار نہیں ماننے چاہیے چاہے ریٹائر میں کچھ بھی اپنی ایس تو ایک شبد ہوتا ایک نمبر ہوتا ہے زندگی کو جیئے جب تک زندہ بچپنا ہے خوش ہو گئے جیئے مستی سے جیئے چارے ذمہ داریاں چھٹی ہو گئی ذمہ داریوں سے بس آنند لے بس جو کرنا چاہیں دل سے کریں چلے بہت اچھی بات ہے تو آج اپنا اپنے لیے یا دھڑکن کے لیے جو سندیش جنا چاہتے ہیں یا کوئی گیت اپنا جو سننا چاہتے ہیں آپ بتائیں کون سا کی سننا چاہیں گے آپ سر پورے دھڑکن پریوار کے لیے اور ہمارے لیے بہت دنوں بعد چلے گا آپ کی ریکویسٹ بھی اور واقعی بہت ہی پیارا گانا ہے اگر آپ گنگونا چاہتے ہیں تو گنگونا کے بتا سکتے ہیں ابھی ہم نے آپ کی آواز کی تاریخ کی ہے گاں نہیں سکتے ہیں گاں نہیں سکتے ہیں بہت بہت دھنے والد آپ کا ریڈیو ڈھڑکن کے فونن کا اکرم میں آپ نے کول کیا آپ کا بہت شکریہ نمسکر نمسکر دھنے والد موسیقی 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 چھونی لگ گ آسمار چھونی لگ گ آسمار کہتا ہے دل اور مشرکہ دل مورے کا دنے کلم سے کاروں کے پا نبتا نہیں ہے دل یہاں نبتا نہیں ہے دل یہاں موسیقی 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 ایسی دل کے اچھے ایک اور پیارے سے ساتھی آ رہے ہیں آپ کے پاس مہاراشتہ سے سنواتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اور کیا سنانا چاہتے ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ کے ریڈیو دھڑکن کے فونین کارکرم میں سب سے پہلے دھڑکن پریوار کو پیار بہت نمسکار سر جی نمسکار نمسکار اور سر جی ایک گیت سننا ہے ایک گیت سننا ہے آپ کو سر جی کلیم کا نام ہے موسکان موسکان اور گانے کے بہت جبردست ہے سر جی اچھا کون سے جبردست ہے بہت بتاؤ جرا جس دین تیری میری بات نہیں ہوتی دین نہ گزرتا رات نہیں ہوتی ایسا کتا سر جی وہ دین نہ گزرتا رات نہیں ہوتی ایسا کتا ہوتی وہ کتا بات ہے کیا بات ہے اتنی پاگل ہو گیا دیوانی ہو گیا وہ آپ ہیں اور دھڑکن پریوار کے ساتھ ہم ہر جنرے سے سر جی ہمارا پریوار ہے ست کا پریوار ہے دھر جی سر جی آپ نے یہ کیوں کہا ہو سر جی ہو سر جی اور ہمارے سمبازی نگر سے سنوٹا ہے آلیل نرودے جی اور آمید دیش مخت جی یہ بھی آپ کا فرنام سنتے سر جی سنتے سنتے چلے چھے کہ آپ نے ریڈیو دھڑکن کے پھونے کارکمے بہت ہی بھولا انسان ہے بہت ہی بھولا پن مجھے بھا جاتا ہے بہت پیارے انسان ہیں ہمارے اپنے ریڈیو دھڑکن کے ایک ساتھی دھننجے واگ تو چلی سنواتے ہیں دھننجے واگ کی پسند کا یہ خوبصورت گیت موسیقی جس دن تیری میری بات نہیں ہوتی جس دن تیری میری بات نہیں ہوتی دن نہیں گزرتا رات نہیں ہوتی نئیوں لگ دا دل تیرے بنا نئیوں لگ دا دل تیرے بنا جس دن تیری میری بات نہیں ہوتی جس دن تیری میری بات نہیں ہوتی دل نہیں گزرتا رات نہیں ہوتی دل نہیں گزرتا رات نہیں ہوتی نئیوں لگ دا دل تیرے بنا 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 موسیقی نئیوں لگ دا دل تیرے بنا موسیقی 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 پہلی بار یا تو شرم آتے ہیں یا پھر بھول جاتے ہیں لیکن فرمائش ہمیشہ بیشتے ہیں پیر کم بھی سنتے ہیں سنواتے ہیں بہت سندر لسکل گیت ملتی آؤ غالماں تجھے دل کا داغ دکھلا تیرے یادوں میں کھوئی پہچی جگن میں بنچے بن کے سکی نگن میں یادوں میں کھوئی پہچی جگن میں بنچے بن کے سکی نگن میں دوسرے دیکھا باسم ہتی تھا دوسرے دیکھا باسم ہتی تھا آنے والے تُو ہی نہیں تھا پرسی آؤ جارنا تُجھے دل کا داغ دکھلا تیرے آؤ ملتیή پرسی آؤ جارنا تُجھے دل کا داغ دکھلا تیرے موسیقی 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 کے ساتھ کیا جائے اکیلے کے لئے لکھنا والے بھی اپنا زمان آگے لکھ ریا ہے بلکل بلکل اچھی پاتھ لکھ ریا ہے بلکل اسے بھی اچھا لگا آپ سننے والے کو بھی اچھا لگا تو تاکہ اسی تحریف کی جائے بلکل بلکل چلیے آج کونسا گیت سننا اور سنوانا چاہیں گے آپ سار میں سنوں گا فلم تکتیر کا سوں گا محمد افیر صاحب کی آواز جب جب باہر آئے کون مسکرائے بہت یاد آئے جب جب بہار آئے اور پھول مسکرائے مجھے تم یاد آئے بہت سندر صاحب ایک بات کہوں جی کہیں کہیں آپ اناثر کو ہیں جی اگر آپ پھنڈر ہی بن جاتے تو آپ کو سنگ بہت دے کرتے ہیں اچھا اچھا ہمارے یوٹیوب پہ میرے جو گائے ہوئے ہیں سٹیج پہ گائے ہوئے ہیں بہت سارے ویڈیوز ہیں اگر آپ دیکھیں گے کیونکہ یوٹیوب پہ دیکھا کریں آپ یوٹیوب پہ جو بھی میں نے پرفارمنس کی ہیں سٹیج پہ وہ آپ سنیں اور آپ کو آنند آئے گا جو آپ میرے گیت کو میرے سنگیت کو یا میری آواز پہ پسند کر رہے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ جائیں اور آر جو لیلید کمار لکھیں آپ سب کچھ آ جائے گا نیچے جی 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 میں نے یہ بات میرے 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 مریمتی ہماری راج جو ہے نیتا بیوال جی کو بہت بار لکھایا ہے کیا کہ لیلید جی بہت اچھا پقام کرتے ہیں اچھا کیونکہ ہم ان سے کافی سنوں سے سالوں سے چھولے رہے ہیں جی 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 ان کی بہت ریشت کرتا ہوں میں اچھا ہماری نہیں کرتے کیا ہم کہتنا ہوں میں آپ کو میرے درد 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 دورے ملے ہیں ہم کئی بار میرے میرے میں ویسے ہی ملے ہیں آتیٹو کو nیتے ہیں ان سے بیلکل بیلکل اس لیے میرے سے آپ کے بارے میں طریقیت جی کے لیلید جی بہت اچھا پقام کرتے ہیں جی 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 تو بیدہ آج بھی بہت اچھا پقام کرتے ہیں بلکل 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 یہ آپ سے بھی ساتھیوں کو پیار ہے جو ہمیں ساراہتے ہیں اور ہماری آواز پسند ہے ہماری پریزنٹیشن پسند ہے تو اچھا ہمیں بھی گورانویت محسوس کرتے ہیں ہم بھی چلو اگر ہم جو کر رہے ہیں ہمارے ساتھیوں کو پسند آرہا ہے اچھا لگ رہا ہے تو ہماری کوشش اور رہتی ہے کہ اور زیادہ اور اچھا کریں یہ ہونا بھی چاہیے ساتھ بلکل بلکل چلے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ریڈیو دھڑکن کے فونین کارکر میں کال کیا آپ کا بہت بہت دھندہ باد نمسکار اسی نوٹ پہ ہمیں ایک گیت یاد آ رہا ہے جدی آپ کہیں تو ہم دو لائن اوشہ گنگنائیں گے حالانکہ غزل روپی وہ گیت ہے روٹھنے منانے کی بات ایک بہت پیاری غزل ہے اسے گیت بھی کہہ سکتے ہیں کہتے ہیں سزا یہ خوب ملی ان سے دل لگانے کی وہ کیا پھرے کے نظر پھر گئے زمانے کی ہماری ان کی محبت میں فرق ہے اتنا ہماری ان کی محبت میں فرق ہے اتنا انہیں ہے روٹھنے کی عادت ہمیں منانے کی انہیں ہے روٹھنے کی عادت ہمیں منانے کی سزا یہ خوب ملی ان سے دل لگانے کی امید کرتے ہیں آپ کو یہ دو لائن یا ایک مکڑا آپ کو اچھا لگا ہوگا تو چلیے سنواتے ہیں ریاست حسین صدقی کا یہ خوبصورت گیت جب جب بہار آئی اور پھول موسکر آئے مجھے تم یاد آئے جب جب بہار آئی اور پھول موسکر آئے مجھے تم یاد آئے موسکر آئے مجھے تم یاد آئے جب جب بہ چاند نکلا اور تار جگ مگائے مجھے تم یاد آئے موسکر آئے موسکر آئے موسکر آئے اپنا کوئی ترانہ میں نے نہیں بنایا تم نے میرے لبوں پہ ہر ایک سل سجایا جب جب میرے ترانے دنیا نے گن گن آئے مجھے تم یاد آئے مجھے تم یاد آئے موسیقی موسیقی دے کی نظر نے خوشیاں یادے کے غم کے سائے مجھے تم یاد آئے مجھے تم یاد آئے موسیقی چلے سنواتے ہیں ایک اور ساتھی کی بہت پیاری خوبصورت آواز جن کا نام ہے گیان بھوشن شرما تو سنواتے ہیں ان سے بہت پیاری باتچیت کے کچھ کچھ انش اور ان کا پیارا خوبصورت گیت موسیقی ہلو جی کون بول رہے ہیں موسیقی بہت بہت سواغت ہے آپ کو ریڈیو دھڑکن کے فون ان کارکرم میں بہت بہت شکریہ نالی جی اور ریڈیو دھڑکن کے جتنے بھی پروگرام ہیں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں ریڈیو دھڑکن سے سر جو گھت برش سے پچھنے برش جب کرنال میں ریڈیو شروطہ سمیلن ہوا تھا نا جی 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 اس میں آپ بھی آئے تھے نیٹا آجروائی بھی آئے تھے اور بھی پورے بھارت سے بلگ بلگ سرے تین سو کے قریب شروطہ آئے تھے وہ میں تب آپ آئے تھے تب آپ کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی تب مجھے پتہ لگا کہ ریڈیو دھڑکن ایک بہت اچھا ریڈیو سٹیشن ہے اس کے بعد میں اس کا نیمی شروطہ بن گیا ہوں تھا جی 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 بیچ میں کہیں آ تھوڑا سے نہیں آئے تھے سر وہ پتہ چلے پاتا ہے لالی جی میں کمپری میں جھوک کہتا ہوں کوالٹی کنٹرول ڈیپارٹمنٹ پر سپروائزر ہوں اچھا اچھا بہت اچھی بات ہے یہ تو تو کئی بار کسی میں نا بیجی لائف ہوتا ہے کام زیادہ ہوتا ہے بیگن ہوتا ہے تو اس وقت سے کئی بار تھوڑا سا سمیں ہم کم دیتے ہیں لیکن سن لیتے ہیں یہ ہی تو بات ہے نا ایکشلی میں دیکھو ہم سمجھ جاتے ہیں نا کیونکہ ہمارے ساتھی جتنے بھی جھڑتے ہیں ہم ان کو بارے میں جانتے ہیں آپ سنتے ضرور ہیں ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں بہت ہی سارے ساتھی ہیں لگ بھگ چالیس ہزار کے قریب ہمارے ساتھی پروگرام کو سنتے ہیں لیکن پوسیبل نہیں ہو پاتا ہے ان لوگوں کا بھی کیونکہ کوئی فوراں سے ہیں کیونکہ 11 کنٹری ہمارے فوراں کنٹری سے جڑی ہوئی ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی تو اسی وجہ سے تھوڑا سا دیکھتے نہیں ہیں تو اس لئے ہم نے یہ کوشن کیا آپ سے پوچھ لیا ایسے الالجی جیسے میں سنتے کمپری میں جاتا ہوں یا کمپری سے جیسے چھٹی کر کے آتا ہوں کب گاڑی میں ہو وہ پھر ہم اس کو چلا لیتے ہیں آن لائن بلوٹوس سے جوڑ کے پھول کو تو سنتے پہ جاتے ہیں لیکن کرنے کے لیے اب جیسے لائی فون پروگرام ہے یا کوئی بھی پروگرام ہے جیسے دو سے چار کا سمیں ہوتا ہے کبھی بار کمپری میں ایسی میٹنگ ہوتی ہے جنٹلی کی دو سے چار میں ہم سمیں نہیں گے پاتے ہیں اس بات سے ہم سن سکتے ہیں لیکن اب تھوڑا سب فرصت ملی تھی تو میں سوچا بھی اب لگاتار ریڈیو دھڑکن کو ہم اپنی سمائی دیں گے اور لگاتار ایسے ہی جھوڑ کے رہیں گے بہت اچھی بات ہے بہت اچھا لگتا ہے اور میں تو میری کمپنی میں بھی جو پہی دوست ہے نا ان کو سنواتا ہوں پروگرام تو یہ ریڈیو دھڑکن ہے اور میں نے پلے سٹور سے کہیوں کو آپ کی جو ایپ ہے ریڈیو دھڑکن اور ہمارے دوست سنتے ہیں ان کو بھی پریرید کریں آپ اپنے گروپ میں لانے کے لیے تاکہ ایک سندیش اگر مل جاتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہمارے ساتھی اور بھی ہیں جو نئے ساتھی آپ کے دوارہ جڑے ہیں تو وہ بھی اگر شامل ہوں اور گروپ میں جو بھی میسیزز وغیرہ آتے ہیں آپ دیکھیں کتنا پیار کرتے ہیں آپ کے اپنے ریڈیو دھڑکن کو جرور جرور ایسا پریاس جرور ہوگا سرانگے تو چلے ریڈیو دھڑکن آپ کو اچھا لگتا ہے یہ بہت خوشی کی بات ہے ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ریڈیو دھڑکن ہمیں اچھا لگتا ہے سارے پروگرام سنتے ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے بھی اور میں ایک چھوٹا کا شیئر کہنا چاہوں گا ریڈیو دھڑکن کے لیے یہ ضرور ضرور کہ نیم کا پیڑ چندرن سے کم نہیں ریڈیو دھڑکن بی بی سی لندن سے کم نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے ہاں جی سار یہ ٹھیک ہے آپ کے بھاو ہیں آپ کی جو سوچتے ہیں ریڈیو دھڑکن کے بارے میں آپ نے بیان کیا آپ نے ایک شیئر کے مادہم سے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے ہماری لیے جنروں میں ہمارا پیار تو ایسا ہی ہے جی 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 آپ کے پیار کا سممان ہے اور ایک لڑکی ہمارا نا ایک گروپ ہے کلپ ہے ہماری سنے ہیت ریڈیو لیسنل کلپ تو میں سنے ہیت ریڈیو لیسنل کلپ کا دیسے میں اجھیکش ہوں تو میں ساری کلپ کی طرح سے سارے گروپ کی طرح سے ریڈیو دھڑکن کے سب ہی شروطہوں کو آنے والی جو بسند پنچنی ہے اور جو آنے والے باٹی بھی تو آ رہا ہے میں سب کو شوب کام نہیں دیتا جی جی آپ کو بہت بہت شوب کام نہیں آپ کا جو سندیش آپ نے بھیجا ہے وہ ضرور ضرور پریشت کیا جائے گا آپ کی جتنے بھی باتیں ہیں پیاری پری باتیں جو آپ نے کی ہیں تو چلیو اور بڑیا سب باقی گھر پریبار میں سب اچھے ہیں اور گھر پریبار میں کون کون ہے میری میسیج ہے اور میرے دو بیٹے ہیں دونوں بہو ہیں اور ایک پوتی ہے بڑا لڑکا نیوڈا میں اپنے بچوں کے ساتھ ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ وہاں رہتا ہے اور ہم کرنال کے پاس راور ہے ڈاؤں ہم اپنے پیپٹری جو گاؤں ہیں وہاں رہتے ہیں اچھا 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 چلے بہت اچھی بات ہے یہ تو تو آج اپنے ساتھیوں کے لئے کونسا گیت سننا اور سنوانا چاہیں گے اپنے گھر پریبار کے شدستوں کے لئے یا اپنے دھڑکن کے لئے یا اپنے لئے ہی میرے ایک بھر ایک طرم مطر ہے کیونکہ میں جب بھی لیٹر لکھتا ہوں یا کوئی بھی میل لکھتا ہوں یا کوئی بھی ہے تو اس کا نام سن انیس سو چوراسی سے ہم ریڈیو سے جنو ہوئے ہیں تو ہم دونے نے اکٹھا شروع کیا تھا لکھنا دونہ سومنات کالیا جی کا میں نام لینا چاہوں گا اور گیت میں سنانا چاہوں گا ایک کلم ہے ہاں میں نے بھی پیار کیا ہے جی 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 اب شیق بچن جی اور کرشما کبور جی پر یہ گانا پھلمایا گیا ہے سائٹر سوک ہے کہ ہم یار ہیں تمہارے دلدار ہیں تمہارے ہم سے ملا کرو ہم سے ملا کرو ہاں میں نے بھی پیار کیا ہے بہت 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 سندر گیت ہے یہ اور جب آپ گنگنانے کا شوق رکھتے ہیں تو تھوڑا سا اگر آپ گنگنانے اس خوفصورت گیت کو تو اور بھی آنند آ جائے گا سبھی ساتھی ہم یار ہیں تمہارے دلدار ہیں تمہارے ہم سے ملا کرو ہم سے ملا کرو ہاں میں نے بھی پیار کیا ہے پھر میری آواز جھوڑی بھاری ہے جس وقت سے میں نے گن گیا تو دیا ہے جھا دیکھئے آواز آپ کی بھاری بے شک ہے لیکن آپ کو یہ سر ہے نا جو آواز ہے واقعی بہت کمال کی آواز ہے اور ہاں ہم نے بھی پیار کیا ہے ہم نے بھی آپ سے اور سبھی ستھوڑوں سے پیار کیا ہے جی 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 اور ہم پیار ہیں تمہارے دلدار ہیں تمہارے اور کبھی دلی آئے ملا تو ضرور ملاقات کریں گے ڈیفینیٹلی 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 بہت 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 لگت ہے آپ کا ریڈیو دھرکن کے فونن کارکرہ میں آپ نے کال کی آپ کا بہت بہت شکریہ دھنواز نمسکر بہت بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کرتے ہیں شکریہ دنیا اوکے سر ہم یار ہے تمہارے دلدار ہے تمہارے ہم سے ملا کرو ہم سے ملا کرو ہم یار ہے تمہارے دلدار ہے تمہارے ہم سے ملا کرو ہم سے ملا کرو ہم یار ہے تمہارے دلدار ہے تمہارے ہم سے ملا کرو ہم سے ملا کرو کوئی شکوا اگر ہو اور شکایت اگر ہو ہم سے گلا کرو ہم سے گلا کرو ہم سے گلا کرو ہم سے گلا کرو جا میں نے بھی پیار کیا ہے ہاں میں نے بھی پیار کیا ہے ہم تیار ہے تمہارے دلدار ہے تمہارے دلدار ہے تمہارے ہم سے ملا کرو ہم سے گلا کرو کوئی شکوا اگر ہو اور شکایت اگر ہو ہم سے گلا کرو ہم سے گلا کرو ہم یار ہے تمہارے دلدار ہے تمہارے ہم سے ملا کرو موسیقی 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 چھا رہی ہے خماری بڑھ رہی بے قراری یوں نہ ہسا کرو موسیقی 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 بہتی بہتی سندر بہتی خوبشورت یہ گیت واقعی بہتی کمال کا ہم پیار ہیں تمہارے دلدار ہیں تمہارے ہم سے ملا کرو ہر روز ملا کرو ہر روز ملا کرو اور اپنے گروپ میں آیا کرو چلے بڑھتے ہیں ایک اور ہمارے ساتھی کی اور دیکھتے ہیں کیا سنوانے آ رہے ہیں آپ کے پاس اور ان کی پیاری سی باتیں موسیقی 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 ہے آپ کا ریڈیو دھڑکن کے فورن کارکرم میں کیسے ہیں بڑی ہے بڑی ہے بڑی ہے آپ چنائے کہتے ہیں بس مہربانی آپ کے اور اوپر والے کی ضرورتی ہے اوپر والے کی ہی ہونے چیئے ہمارے تو بس دعائیں ہوتی ہیں بھائیوں کے لیے بلکل بلکل اوپر والے ہوئی ہیں سر وہ پر ہی بلکل آپ کے تو مادیاں ہیں نا جی جی بس ہم well wishes ہیں ساتھیوں تو یہی کامنا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھی ایک دم خوش رہے اور مس رہے اور خوب ترقھی کریں اور کیسے ہیں آپ بس ہونے بچھے تھوڑی اسی ہوگی تھی ٹین ستنڈ دل گئے ٹین ستنڈ دل گئے اچانکی ٹھین میں تھوڑی تراب ہو گئی ہوتا ہے کہ میں گھر پہنچ چکا تھا تو تب تب تراب ہو گئی گھر پہنچ گیا تھا ہو 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 سرسا فیچ ہے دو مہینے ہو گئے ہیں ہاں جی ہاں جی چلی بہت بہت سماغت ہے آپ کا ریڈیو دھڑکن کے فورن کارکرم میں تو ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی سبھی سوست ہو جائیں جلد سے جلد کوئی بھی اگر پریشانیاں آئے ہیں اپنے جیون میں تو ان کو ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے اور گھبرانا نہیں ہے کہکہ اور بتائیں کیا کر رہے ہیں مذہب ریٹائرمنٹ کے بعد تھوڑا پرنوں مغیرہ تک رہتے ہیں تھوڑا گھر کے کام، تھوڑی ذمہ واری ہے، بچوں کے شادی کرنی ہے تو اس لیے تھوڑا بیزی رہتے ہیں، اسی کام میں رہتے ہیں کہ جب جو عمر ہو گئی ہے وہ ادھر ادھر جانے کی اور رشتہ داروں کے ساتھ بٹانے کی کہ یہ اب وہ بچ پر وقت ہی عمر نہیں ہے اس لیے رشتہ داری بھی دیکھنے پڑتی ہے جیسے عمر کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے دماغ میں تھوڑی سی جو چنچل پن جو ہوتا ہے وہ اگرام اُبھار آتا ہے ہمارے دماغ میں کہ عمر کوئی ایسی بات نہیں ہے انسانسی زندگی ہر پڑاو سہن کرتی ہے لیکن ایک پڑاو ایسا آتا ہے کہ ذمہ داریوں سے گھر جاتا ہے انچان لیکن ان ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنے لئے بھی وقت نکالے انسان تو وہ بہت اچھی بات ہے تھوڑا ہی صحیح لیکن کچھ quality time اگر spend کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس کو ضرور ضرور enjoy کرنا چاہیے وہ بھی پورا موقع رہت ہے کہ جب تھوڑا وہ time ملے میں چاہتا ہوں کہ دوستوں کو بھی time دوں رشتہ جارہ کو بھی دوں گھر پہ بھی دوں سب کے ساتھ رہنا چاہیے attached رہنا چاہیے بالکل اگر تھوڑی دراز ہو جاتی ہے اس کا کنارہ کر لیں یا ایک سائیڈ میں ہو جائیں ٹوٹ جائیں وہ سارے رشتے نہیں رشتوں کو جوڑ کر رہنا چاہیے جی بلکل بلکل پرانے پرانے دوست ہیں میرے جو کمار پیگا جی ہم لوگ چھالیس سال ہو گئے ہیں کچھے ریڈیو بھی کچھے سمتے ہیں یوسیپ پار میکجنم میں بھی کچھے بھی کچھے سمتے ہیں آج بھی سمتے ہیں تو کچھے سمتے ہیں بالکل صحیح کہا آپ نے میرا ایک دوست ہے اس کو میں 92 سے ہم ساتھ میں تھے آج بھی ایک دوست کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں جب بھی کبھی موقع ملتا ہے ہم چلے جاتے ہیں وہ آ جاتا ہے جو بات ہم دوستوں سے کر سکتے ہیں وہ کسی اور سے نہیں کر سکتے ہاں ہر ایک سے نہیں کی جا سکتی بچپن کی دوستی آج بھی میرے دوست ہیں بچپن کے اور کالیس ٹائم سکولنگ میں بھی کولنگ کے تو ایک دوئی رہ گئے ہیں باقی اور جو کالیس ٹائم کے تھے جتنے سارے فرنس تھے وہ پانچ انت میں پانچ دوست رہ گئے تھے اس میں سے بھی اب دو رہ گئے ہیں ساتھ سوٹا چلا جاتا ہے تو وہ پتہ کیا کہیوں کا اپنا دکھو کہیوں کا گھر بھار کا اپنا سسٹم ہوتا ہے کہیوں کی جیوٹی ذمہواری ہر ایک ہے نا اپنا منا نہیں وہ صرف اسی وجہ سے چھوٹیں کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں اسی وجہ ہی ہے یا ساتھ کسی جی 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 تو ابھی آپ مطلب کہاں کہاں مطلب کچھ کر رہے ہیں ابھی ریٹائرمنٹ کیا ملکس ڈپارٹمنٹ سے ریٹائرمنٹ ہوئے یا اپنی گھر میں جی 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 اپنا پورا پریچے میرے کو ایک پھر سے بتا دیجئے گا ملکہ میں اسسٹنٹ لائیبری ہم جنلی کارک لائیبری میں تھا اور آپ دھائی سال ہو گئے ہیں میں ریٹائر ہو گیا وہاں سے بیٹائر نہیں ہوا ملکہ میں ریٹائر ہو گیا ہم تو چاہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ریٹائر نہ ہو کبھی بھی بلکل لیکن وہ جو ملکہ میں اچھے کہتے ہیں لکھا کہ آپ نے اس کی سرویس اس کے بعد اس نے کام کے بعد ٹھوڑا سا دھیار پر بھی دھیان دے سرکاری دھیان ختم ہو گیا اب وہ دھیار والا دھیان دے گیا جمعے واری ہمارا درکن سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں سنتا ہوں کئی بار سنتا ہوں لیکن لگاتا ہوں نہیں سن پاتا لگاتا ہوں ان کے میسیج ضرور پڑتا ہوں کیونکہ اتنے میسی جاتے ہیں آج تکتے میسیج کسی پرگام میں نہیں دیکھے اچھا اچھا بہت میسی جاتے ہیں ہمارے ساتھی ہیں ہمارے بہت پیار کرتے ہیں ہمارے ساتھی ان کا پیار ہے بہت بڑیا لکھتے ہیں ہمارے ساتھی یہی خالصیت ہیں ریڈیو دھڑکن کی آپ کو کیسا لگتا ہے ریڈیو دھڑکن اسے سیسی بتائیے بہت 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 ایک ایک چویندہ گھیتر کے ساتھ گجنوں کے ساتھ سمنام میں الگ الگ ڈیفرنٹ ملو پرگرم ٹاپک پر ملو بہت اچھا لگتا ہے ہو جاتا نا انسان تو اس کو کچھ نہ کچھ سہارہ چاہیے ہوتا ہے اپنے مردن کے لیے اپنے دل کی بات کہنے کے لیے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ان باتوں کا احساس کرنے کے لیے محسوس کرنے کے لیے ایک اپنا پن پیار ایک پریوار کی بھانتی جیسے ہم بات کرتے ہیں یا پریوار کی طریقے سے ہی ہمارا ریڈیو ہی ہے پریوار ہی ہے ایک ریڈیو ریڈیو دھڑکن یہ جانا ہی اسی وجہ سے جاتا ہے کہ یہ پریوار کی بھانتی ایک ریڈیو دھڑکن آ رہا ہے اپنے من کی بات کہنے کے لیے سننے کے لیے پیار کرنے کے لیے پیار جتانے کے لیے خوشیاں باتنے کے لیے خوشیاں لینے کے لیے میں نے دیکھا سر کہ اگر آپ ریڈیو سنتے رہے ہیں سنگیت کے ساتھ اگر آپ اترک رہیں گے تو آپ کا بیپی آپ کا شگر آپ کا مائنڈ بلکل ریلیکس رہے گا یہ ایک ایسی جڑی بوٹی ہے یہ ہر بیماری میں کام کرتی ہے بلکل 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 تو چلیے آج اپنے ساتھوں کے لیے کیا سندیش دینا چاہتے ہیں اور کون سا گیت سننا اور سنوانا چاہتے ہیں ریڈیو دھڑکن کے لیے میں آجتا ہوں سارے ساتھی میرے دوست جتنے بھی ریڈیو سننے والے خوش رہیں اور موم جی گھڑیا فلم کا گیت جو کی آن بکشی اللہ تم گیشگر جی نے کہا ہے باہتوں میں باہار آئی دیکھ بھائی دیکھ بھائی دیکھ بھائی آپ کی آواز اتنی پیاری ہے اور جب ملتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ گنگنا کر اگر گائیں اس گیت کو تو مزا آ جائے گا تو اس سے میں روڑ کے اوپر ہوں لیکن میں پوری کوشش کروں گا جی 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 باہار آئی دولی پہ سوار آئی آجا 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 میری آمی کیا بات ہے کیا بات ہے یہ ہی تم سننا چاہتے تھے کم سے میں خوشی کے ساتھ حفیق کے ساتھ اتنا اچھا لگتا ہے ہمارے ساتھی جب گنگناتے ہیں تو سچ میں ایسا لگتا ہے کہ باہت کیا بات ہے ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ اُبھر کر نکل کر آتا ہے سوار آجا 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 دوستوں کی مہربانی ہے دوستوں کی مہربانی ہے دوستوں پہ پیار چلی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے آپ نے ریڈیو دھڑکن کے فونی کارکرم میں آپ نے کال کیا آپ کا بہت بہت دھنواز شکریہ نمسکار نمسکار ہمارے گرمیت سنگھ میتا بہت پیار کرتے ہیں سنواتے ہیں ان کی ہی پسند کئی یہاں پسیلت گیت موسیقی باغوں میں بہار آئی ہونٹوں پہ پکار آئی آجا 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 میری رانی رتبے پر آر آئی رتبے پر آر آئی ڈولی میں سوار آئی آجا 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 میری رانی باغوں میں بہار آئی ہونٹوں پہ پکار آئی آجا 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 میری رانی موسیقی 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 پرتبے قرار آئی ڈولی میں سوار آئی آجا 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 میرے راجا باغوں میں بہار آئی سپنا تو سپنوں کی باطل ہے پیار میں باطل ہے پیار میں نینگ نہیں آتے سیاؤ تیرے انتظار میں باغوں میں بہار آئی ہونٹوں پہ پکار آئی آجا 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 میرے راجا لنبی لنبی باتیں چھڑے چھوٹی سی رات میں ساری باتیں کیسے ہوں گے اتنا مولا پاک میں باغوں میں بہار آئی ہونٹوں پہ پکار آئی آجا 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 میری رہانی رتبے قرار آئی ڈولی میں سوار آئی آجا 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 میری راجا آجا میری رہانی آجا میری راجا آپ سن رہے ہیں ریڈیو دھڑکان آپ کے دل کی سوریلی دھڑکان 24x7 کبھی بھی کہیں بھی راہا ہے شای نمسکار مہنے ہیں آپ کبھی بھولowane شاہور جو بڑھ کے بات رہا ہوں سر جی کہان سے شاہور جی مہار شاہور جی شاہور جی بھول کے لór آئی ز وقت آپ کے اپنے ریڈیو دھڑکان کہ four ended شاہور جو اور کسے رہا ہے بس جیدر کو دھوپ ہے اچھا ہو ہے ایک دم موسم اچھا ہے سردی اچھا دھوپ بھی ہے چھاؤں بھی ہے موسم اچھا بھی ہے جلکل کس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے ہر پرکار سے بہت ہی آنندت ہو رہے ہوں گے آپ سارے موسم کو دیکھ کر دیرے دیرے سردی ختم ہونے والی ہے تو گلابی گلابی یو تھند ہے اس کا آنند لے رہے ہیں جلکل رات کو تھند محسوس ہو رہے ہے اور دن کو دھوپ یہی تو بات ہے خزت نے کتنا اچھا موسم بنا رکھا ہے آپ کا دیڑ دن میں دھوپ ہے جہاں دھوپ کی ضرورت ہے تو وہاں دھوپ بھی ہو رہی ہے اور جہاں چھاؤں کی ضرورت ہے تھنڈ ٹھڑنی ہواوں کا ضرورت ہے اور سردی کا ایک باتاورن ہو رہا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہوں بالکل بہت اچھا لگتا ہے سر جی کیا کر رہے ہیں ابھی ابھی تو وہ کھیت میں ہوں سر جی موک کی بہائی کی ہے کھیت میں اچھا مونگ دال جو ہوتی ہے ہاں مونگ دال وہ اس کی بوائی کی ہے ایک مینہ ہو گئے اس کو اچھا اور کس کی کھیتی ہو رکھی ہے بوائی ابھی کپاس کی نہیں تو ابھی تو مونگ فلی اور موگ اور مونگ فلی مونگ فلی کا تو سیزن بہت لیٹ کر دیا آپ نے ہماری اگر تو تھوڑی لیٹ ہی ہوتا ہے جنوری فروری میں ہوتا ہے کون سی مونگ فلی لگائی ہوئے چھوٹی والی بڑی والی مونگ فلی اور موگڑا بولتے ہیں مونگ فلی جو بھی بولتے ہیں دونوں میں تیسٹی کون سی ہوتی ہے ہمیں ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ چھوٹی والی چھوٹی والی جو مونگ فلی جو بولتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پھلے آتے ہیں وہ زیادہ تیسٹی ہوتی ہے بے شک موٹا ہوتا ہے لیکن اسے سواہ نہیں ہوتا ہے ہاں ہاں خریب میں جو فصل لیے تھے وہ ارہر لیے تھے سواہبین لیے تھے کپاس لیے تھے اس کا تو موسم ختم ہو گیا ہاں موسم ختم ہو گیا گہون کی کٹائی ہو رہی ہے چینہ تو ابھی کھانے کو آیا ہے گھن کے کھارے چینہ 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 کا تو سیزن رہتا ہے ہاں جی ہمارے در چینہ کا سیزن ہے چینہ تو ہمیشہ ہی ملتا ہے گرمی ہو سردی ہو چینہ تو ہر موسم میں مل جاتا ہے گناہ ہو چینہ جو ہوتا ہے ہاں ہارا چینہ ہے ابھی ہاں ہاں تو ہارا ہوگا پھر وہ تھوڑا سوکھے گا سوکھے پھر وہ تھوڑا براؤن ہو جائے گا اور زیادہ سوکھے گا پھر اور زیادہ براؤن ہو جائے گا تھوڑا کالا سا ہو جائے گا پھر اس کو بس بناتے ہیں پھر ہاں بلکل چلی ہوا بڑی آئیں کیسا لگ رہا ہے بہت بڑی آ لگ رہا ہے سر جی خوشی کا چکانہ نہیں ہے تو ہم جب آپ سے دلی میں ملے تھے سارجی ایک بات سروتہ سمیلن میں ملے تھے میڈم جی سے اور آپ سے بات بھی ہو گئی اور ملاقات بھی ہو گئی بہت اچھا لگ رہا تھا سارجی جیسے کہ ہم تورگن میں گئے ہیں ایسا لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا بہت بڑی بات کیا دی پہلی بار دلی دیکھا اور آپ سے ملاقات ہو گئی تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے سارجی ہم تو خواب میں سوچتے دیکھیں کہیں آپ سے ملاقات ہو جائے اتنے بڑے نہیں ہیں ہم ہمارے لئے ہے سر جی آپ کے یہ پیار ہے محبت ہے اور گھر پریوار میں کون کون ہے پریوار میں پیتا جی ہے ماں تا جی ہے بیوی ہے بچے ہیں بچے کیا کرتے ہیں سب کشل منگل ہے کھیتی کرتے ہیں سر کھیتی سے جوڑے ہیں بچے بھی بچے دوا بھی پڑھنے سکول جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے کون کونشی کلاس میں ہے بیٹا ہے کھٹی کلاس میں اچھا ایک بیٹی ہے جیاروی میں اور ایک بیٹی کی شادی ہو گئی سر جی اچھا کیا بات ہے کیا بات ہے بڑے بڑے بچے ہو گئے اچھا لگتا ہے آپ نے دیکھو کتنی ذمہ داری کے ساتھ اپنا فرض نبھا رہے ہیں ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اچھا لگتا ہے بلکل سر جی اپنا فرض تو آدھا کرنا ہی کا ہے بلکل 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 ہائttہ بجے جو ہاں شب دبونج ہو یا اپنا کھل میں شتارے ہو یا گیت گجل ہو بہت اچھا لگتا ہے ہم ہمیشہ جوڑتے ہیں جی 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 جارا پوگر آپ کے ہی پروگرم زیادہ سنتے ہیں کیونکہ دن میں کامیں لگے ہو رہتے ہیں کھت میں تو بھی چاہل نہیں ملتا میں تو فرمائز بھی بیٹا ہوں سنتا ہوں فرمائز نے بہت بیٹے ہیں ایسا لگتا ہے سر جی بھارت کے ہار کونے کونے سے شروطہ جوڑتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کبھی نہیں لگتا کہ یہ شروطہ جیس وہاں سے اور یہاں سے یہاں سے لگتا ہے کہ کوئی اپنے ہی پریوار سے ہی ایسا دل ہوتا ہے سر جیمن میں بہت اچھا لگتا ہے تو پہلے ایسا یہ موبائل اپ نہیں تھا تو تھوڑا ہمارے لوکل چلتے تھے یہاں ریڈیو پر تو ہمارے یہاں کے لوکل سنتا تھا ابھی تو ریڈیو میں اپ آ گیا تو سنتا ہوں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے مہر کو اٹھالیس سال چلے بہت اچھی بات ہے چلے ریڈیو دھرگل کیسے لگ رہا ہے آپ کو بڑیا لگ رہا ہے بہت بڑیا لگ رہا ہے سر جی بہت بڑیا لگ رہا ہے چلو آج اپنے ساتھیوں کو کونسا گیت سنو اور سنوانا چاہیں گے آر آپ گیت سنیں گے سر جی پہلے بھی روز اپنی ملاقات ہو تھی تھی آج کا گنگارا زمیوہی کا گیت ہے سر جی بہت بڑیا پہلے بھی ہر روز اپنی ملاقات ہوا کرتی تھی ملاقات ہو T Wissenschaft اب کیا ہو گیا پھر اب نمہ ملاقات ہو تھی آبی بھی ہو رہی ہےoten سر جی لیکن تلوام گہ cigarette ہے وہ اچھا تلوام گاه وہ روز پہلے تو ہوتی تھی ہمیشہ ہی ریڈیو دھڑکن میں آتے ہیں اپنے ہی پریبار میں آتے ہیں اور چلے بہت اچھی بات ہے اور آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت بہت شکریہ اپنے ریڈیو دھڑکن کے فون این کارگر میں کال کیا بہت بہت شکریہ دھنیواد نمشکار سب ہی ساتھ ہمارے اتنے پیارے ہیں اتنے بھولے ہیں تو سچ میں بہت پیار آتا ہے تو چلیے سنواتے ہیں ان کی پسند کا یہ خوبصیرت کیت موسیقا 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 دل میں جلے ہیں انگارہ جنک جنک جن پہتی ہوا کرتی ہے کچھ تو اشارہ یہ کیسی آگ لگی یہ کیسی کیاس جگی پہلے بھی سنم یہ سہانی برسات ہوتی تھی پہلے بھی روز اپنی ملاقات ہوتی تھی پہلے بھی روز اپنی ملاقات ہوتی تھی جو بات ہوئی ہے آج جو بات ہوئی ہے آج کہاں وہ بات ہوتی تھی پہلے بھی روز اپنی ملاقات ہوتی تھی پہلے بھی روز اپنی ملاقات ہوتی تھی آ رہے ہیں ایک اور ساتھی آپ کے پاس آپ کے ساتھ کچھ پیاری سی بات ہیں اور خوبصورت گیت لے کر ہاں نمازکار سر نمازکار کون گول رہے ہیں میں کشور نگر امراؤتی سہرامی شیلڈے بول رہا ہوں سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا ریڈیو دھرکن کے فون ان کرکرم میں ٹھینکو سر کیسے ہیں آپ میں ایک دم بڑیا ہوں سر آپ کیسے ہیں ہم بھی ایک دم بڑیا ہیں جب ہمارے ساتھی ایک دم بڑیا ہیں تو ہم بھی اور زیادہ بڑیا ہو جاتے ہیں جب آپ کی آواز سنتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہمارے ساتھی سب سوست ہیں مست ہیں اور خوش بھی ہیں ایک دم صحیح کہ آپ نے سر آپ بھی سوست رہے مست رہے خوش رہے سر جی 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 بہت بہت شکریہ آپ کا اور بتائیں کیا ہو رہا ہے میں سر ابھی کچھ نہیں میں ریٹارڈ ہوگیا سر چودہ سال چل رہا ہے بھی ریٹارڈ ہو مہاراšتھ میں ہی مہاراoons بھی اچھا جی ج te m رہے یہ تو بہت اچی بات ہے کس پدھ پر تھے آپ شرک گتم م�ل توجید مشل لخت جو کام ہوتا ہے نا بہت محنت والا کام ہوتا ہے آپ کو کیا محسن کرتے ہیں آپ جب آپ کاریرات تھے پوریس دیپارٹمنٹ میں تو آپ کو کیسے کیسے چنوٹیوں سے سامنا کرنا پڑتا تھا آپ کو سر چنیتیا تو بہت ساری ہے اب کیا آپ پتائے پر ابھی نوکری کرنا ہے تو یہ باتیں تو شکار کرنا ہی پڑے گا سر جی 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 یہ بات تو ہے کٹھویت ہوتی ہے نیند نہیں ہوتی اور ڈپارمنٹ کا جو تینشن ہوتا ہے ہاں پریشر ہوتا ہے بہت ساری باتیں ہیں سر اب بتا لیں سکتے ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے بھی پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہمارے جو سالے صاحب تھے بڑے والے وہ بھی ڈی سی پی ریٹائر ہوئے تھے اور ہمارے کئی فرنڈز ہیں جو اگر ہم نام لیں وہ بھی ڈی سی پی ہی ہیں آج بھی پوش پہ اندر کمار جی ہیں ڈلی میں اور ایسے بہت سارے ہیں تو ہمیں اس لیے ہم نے پوچھا کہ آخر کار ہم نے بھی ایکپیرینس کیا ہے ان چیزوں کا ہم نے ہمارے ارد گرد یو بھی ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں اور جو بھی فیملی میں رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہ کھانے کا ٹائم ملتا ہے نہ سونے کا ٹائم ملتا ہے بلکل سی بات بڑا مشکل بھرا دور ہوتا ہے وہ سمیں تو چلیو اور سنا سب سیکھیں گھر پریوار میں سب باقی سب پریوار سب خوش ہے سب لوگ پریوار میں بچے بھی سرویس پہ لگے ہیں دونوں دونوں ہیں ایک پوست ماسٹر ہے ایک پولیس میں ہیں اچھا دو بیٹے ہیں ایک لڑکی ہے سر اچھا بیٹے اشاری ہوگی 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 سب سب گھردار سب برابر میری میسیس سے دوہزار اٹھرہ میں ایک سپی ہوگی سر اوہو یہ تو بہت دکھ کی بات ہے اور ریڈیو دھڑکن سے کب سے جڑے ہوئے ہیں آپ سر میں ابھی قریب دو سال کے لئے آس پاس اچھا آپ تو سٹائٹنگ سے ہی چڑے ہوئے ہیں ہاں سر جب سے دھڑکن شروع ہوا ہے تکیہ چڑے ہوئے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ تو ہمارے گولڈن ہیرو ہیں دھڑکن کے کیونکہ جو بھی ہمارے اتنے سارے سٹائٹنگ کے جب ہمارے آرمبک دور تھا تو سمیں تھا تو اس میں آپ جڑے ہوئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے ابھی تک جڑے ہوئے ہیں یہ خاص بات ہے سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ بات سنتے رہے ہیں سر اور آپ کی آواز جتاکی کے آواز اگرم پہلے سے منتر مکت ہو جاتا ہے وہ آپ کے باتیں سن کر ستا ہے اچھا یہ تو آپ کا بہت 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 بڑک پن ہے پیار ہے آپ سے بھی ساتھیوں کا اور ہمارا بھی پریاست رہتا ہے کہ جو بھی ہم کریں اور وہ اچھے سے کریں تاکہ ہمارے سے بھی ساتھیوں کو پسند بھی آئیں اور ان کا عصہ بردن بھی ہو رہے ہیں آپ کے ہی فیڈ بیک سے ہی ہمیں ایک بوسٹ ملتا ہے اور نئے کارکرم کو کرنے کے لیے ایک پریڑنا ملتی ہے کہ ہم اس پرکار سے کچھ کارکرم کریں اور جو سجھاو ہوتے ہیں اس کو تھوڑا سا عمل میں لائے جائے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کرتے اور بہت دنوں بعد آپ سے بات ہو رہی ہے لگ بھگ پانچ شمینے ہو گئے ہیں ابھی پھر ریٹائر کی جو آپ جیون ویعتید کر رہے ہیں وہ کس پرکار سے آپ اپنا سمیں بہت دیں گھر میں سب برابر ہے سر اب منورنجان کے لیے میں اس ریڈو سیلون کا پرانا چھوڑتا ہوں سر میں جی 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 بس یہ منورنجان ریڈو اگرہ سنتا ہو کارکرم اگرہ بھیجتے رہتا ہو اندر کینزوں کو بھیجتا ہو جی 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 دھڑکن کی بات الگ ہے ایک ریڈو سیلون چھوڑ کر نمبر ایک کا سٹیشن ہو گیا سر دھڑکن اچھا ہاں کیا بات ہے یہ تو بہت بڑی اپ لبضی آپ بتا رہے ہیں ہمارے لیے ایسے کی کارکرم جو پرسارہ ہوتا ہے سر ایک سے ایک کارکرم کلیر بستا ایک داؤں اور آپ لوگوں کی محنت وہ بھی بہت کام کی ہے سر اچھا لگتا ہے آپ لوگ یہ پروگرام کو پیش کرتے ہیں یہ بات تو صحیح ہے محنت بہت لگتی ہے کہ کوئی بھی ریڈیو ہو دھڑکن ہو یا سیلون ہو یا کوئی بھی انہیں ریڈیو ہو ہاں سر محنت تو سبھی کرتے ہیں بڑا پورا بس فرق اتنا ہو جاتا ہے کہ ہم جب ہمارے شروطہ ساتھی ہیں ہمارے بھائی ہیں پریوار کے صدق سے ہیں تو ان کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے ان سے بات ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے کس پرکار سے ان کے گی چلائے جاتے ہیں ان کے نام لیے جاتے ہیں وہ چیز الگ ہو جاتا ہے کتنا پیار کر رہا ہے ایک دوسری کے پرتی جو لگاو ہے جو محسوس ہوتا ہے پیار کا ایک رشتہ بنا ہے ایک قائم ہوا ہے ہمارا ایک رشتہ دھڑکن پریوار میں ایک پریوار کی بھانتی تو یہ تھوڑا سا ہمیں لگتا ہے کہ ہاں شاید ہے سر ایک ہے ریڈیو دھڑکن جو ہے یہ سننے والوں کا ایک الگی ماحول تیار ہو جاتا ہے یعنی جیسے کہ اگر پریوار کے ساتھ سنیں تو بہت اچھا لگتا ہے وہ بھی لوگ دل لگا کر سنتے ہیں پروگرم کو بہت تحریف کرتے ہیں ہمارا پروگرم جب بستا ہے آپ پڑھتے ہیں تو وہ بھی تُنکو بھی اچھا لگتا ہے بس کوشش رہتی ہے اتنا پیار جو آپ لوگ کے پرتی جو رہتا ہے ہمارا اور آپ کا ہمارے پرتی جو پریم رہتا ہے جو بھاونا جوڑی رہتی ہیں ایک پریوار کی طریقے سے وہ ہمیں اچھا لگتا ہے تو چلیے آج آپ اس کڑھی میں کونسے گیت سننا اور شنوانا چاہیں گے سر میرا پسند کا گیت جو ہے وہ ہے پیار کا ساگر اور گانے کے بول ہے مجھے پیار کی زندگی دینے والے کبھی گم نہ دینے والے کیا بات ہے کیا بات ہے بہاشا بھوشلے اور بھاماد رفی صاحب نے اس گیت کو گایا ایک سندیس ہے کہ سوتا لوگ جس دھڑکن دھڑکن ریڈیو کے ساتھ جھوڑے رہے سنتے رہے اور پروگرام بھیجترے خوش رہے بس جی 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 بہت اچھی بات ہے جی بہت اچھا بات ہے جب آپ بھانا کر اگر بتاتے ہمیں اس خوبصورتہ بات میں گانا نہیں گاتا ہوں سر میں رشک ہوں سر میں سنتا ہوں رشک ہوں رشک نہیں بتاتا پروگرام سنتا جی 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 بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کرنا آپ کی حسی بھی بہت پیاری ہے جس پرکار سے آپ خوش ہو کر بتا رہے ہیں اور حس بھی رہے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ بس ہمیشہ ایسے ہی خوشیاں مطلب باڑھتے رہیں خوش رہیں اور ساتھ میں جو حسی ہیں آپ کے چہرے پر ہمیشہ ہی یہ مسکان بنی رہے ہماری تو بس یہی ایک دعا ہے سبھی ساتھیوں کے لیے ریڈیو دھرکن کے فون ان کار کر میں آپ نے کال کے آپ کا بہت بہت دھنیواز نمسکار نمسکار سار آپ سے بات چھت کر کے مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی سار نمسکار سار تو چلیے سنواتے ہیں ان کی پسند کا بہت ہی پیارا بہت ہی سندر خوبصورت گیت اور یہ گیت آج کے فون ان کار کرم کا انتیم بات چیت اور انتیم گیت ہے مجھے پیار کی زندگی دینے والے مجھے پیار کی زندگی دینے والے کبھی غم نہ دینا خوشی دینے والے مجھے پیار کی زندگی دینے والے محبت کے وانگے بھلا تو نہ دوگے کہیں مجھ سے دامن چھرا تو نہ لوگے محبت کے وانگے بھلا تو نہ دوگے کہیں مجھ سے دامن چھرا تو نہ لوگے مجھے پیار کی زندگی دینے والے کبھی غم نہ دینا خوشی دینے والے مجھے پیار کی زندگی دینے والے مجھے پیار کی زندگی دینے والے یہ جاں دے تمہارے یہ دل دے تمہارا جو نہ ہو یک تو کبھی آج مانے مجھے پیار کی زندگی دینے والے یہ تھا آج کے ہلو 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 دھڑکن فونین کارکرم کا انتیم گیت فونین کارکرم سے آپ کے دوست آپ کے ہوسٹ آر جی لیلیت کمیار کو دیجئے اجازت نمشکر ببائے گود نائٹ ببائے گود نائٹ ببائے گود نائٹ ببائے گود نائٹ ببائے گود نائٹ